ہلو دوستو سواگتے ہیں آپ سب لگوں کے میرے یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں اور انڈین آرمی میں job کرنا چاہتے ہیں آرمی کی نوکری پانا چاہتے ہیں تو بھئی میرے چینل کو subscribe کر دو کوئی بھی انڈین آرمی کی برتی آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ ہی ملے گی notification سب سے پہلے تو بھئی انڈین آرمی کا ایک grande kano paper لے کے آگیا ہوں تو بھائی میں نے انسٹاگرام میں آئی ڈی بھی دی ہوئی ہے انسٹاگرام آئی ڈی بھی مجھے فولو کر لو جے دیکھئے نیچے دیکھئے ہی آپ کو دیکھ رہی ہوگی اور ٹیلیگرام آئی ڈی بھی δی ہوئی ہے وہاں پہ بھی آپ مجھے جوین کر سکتے ہیں میرا چینل ہے ٹیلیگرام پہ اور انسٹاگرام پہ بھی آپ کوئی quien ہے تو کوئی جان کری چاہیے تو وہاں پہ آپ میسج کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں تو بھائی ابھی انڈین آرمی کا پیپر لے کر ہوں پچیس کوئچن ہے اس میں تو بھائی پچیس کوئچن کا مطلب ہے آج میں آپ کو پچاس نمبر کا کوئچن کرواؤں گا جس میں دس سائنس کے ہوں گے اور پندرہ کوئچن جرنال نولج کے ہوں گے تو بھائی میں وہی کوئچن کرواتا ہوں جو کی انڈین آرمی میں بار بار آتے ہیں تو بھائی اگر آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب جرور کرتے ہیں تو بھائی ابھی کرتے ہیں پہلا پیپر شروع تو بھائی پہلے کوئچن کی طرف چلتے ہیں تو بہا capital of luxe deep is ویر جی میں پیار سے اور ہاتھ جوڑ کے یہی بولتا ہوں کہ انڈین آرمی کے پیپر کی تیاری کر رہے ہو تو بھائی سب سے پہلے اپنے دیش میں جتنی بھی راجدانیاں چاہے ہو پنجاب کی راجستان کی ممبئی کی کوئی بھی وہ ساری آپ کو آنی چاہیے بھائی اگر آپ نے آرمی کا جی ڈی کا اقزام پاس کرنا ہے کیونکہ چانس ہوتا ہے کہ ایک دو راجدانیں جرور آئیں گی چاہے ہو دیش کی ہو جائیں چاہے ہو پڑوسی دیش جیسے پاکستان کی راجدانی بھی پوچھ سکتے ہیں بیجنگ جو چائنا کی راجدانی جیسے بیجنگ ہے تو اس کی پوچھ سکتے ہیں بنگلہ دیش کی پوچھ سکتے ہیں جیپان کی پوچھتے ہیں تو آپ کو سارے دیشوں کی راجدانی آنی چاہیے تو بھائی پہلے کوچھن کا آنسر ہے اس کا صحیح آنسر ہے بھائی کیونسا ہے صحیح آنسر اس کا تو اس کا صحیح آنسر ہے سی کاورٹی کاورٹی اس کی راجدانی ہے لکشدیب کی اگلے کوچھن کی طرف چلتے ہیں دا ٹائٹل یہ دیکھئے جہاں پہ اگلا کوچھن آ چکا ہے دا ٹائٹل دیونام پریے واز گیون ٹو دیونام پریے کسے دیا گیا تھا تو بھائی اس کا صحیح آنسر ہے سی اس کا صحیح آنسر کونسا ہے اشوک کا اس کا بھائی اچھی طرح سے یاد کر لو بہت ایمپورٹن کوچھن کروا رہا ہوں تو اگلے کوچھن چلتے ہیں یہ دیکھئے اگلا کوچھن آ چکا ہے سنگا راجونچ کے سنتھاپک کون تھے تو بھائی بہت ایمپورٹن کوچھن ہے سنگا راجونچ جو تھے ان کے سنتھاپک کون تھے تو اس کا صحیح آنسر کھایا ہے کیا ہے پتہ ہے کسی کو اس کا صحیح آنسر ہے دی دی اس کا صحیح آنسر ہے پوشمتر پوشمترا اس کا صحیح آنسر ہے اگلے کوچھن کی طرف چلتے ہیں بھائی بہت ایمپورٹن کوچھن کروا رہا ہوں اس لئے پیپر میس مت کرنا لاشٹ تک ویڈیو ضرور دیکھنا انڈیا is the largest پروڈیوس پروڈیوس آف بھارت کس کا سب سے بڑا اتپادن ہے مطلب سب سے بڑا جو بھارت میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والا کیا ہے کوفی ہے تمباکو ہے تہلن ہے گہو ہے کیا ہے بھائی جو ہمارا بھارت دیش ہے اس میں سب سے زیادہ کیا پیدا ہوتا ہے بھائی آپ کو کیا ہوتا ہے oilseeds تلہن oilseeds اسے انگلیش میں بولتے ہیں اور تلہن بولتے ہیں ہندی میں تو بھارت میں انڈیا is the largest producer of تو بھارت کس کا سب سے بڑا اتپادن ہے کون سا بھارت میں سب سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے کوفی نہیں ہوتی تمباکو نہیں ہوتا گہو نہیں ہوتا اس کا صحیح آنسر ہے oilseeds تلہن اگلی کوئچن پر چلتے ہیں بھائی بہت important کوئچن کرا ہوں اس لیے miss مت کرنا بے پر jog falls is the stitched on river jog falls کس ندی پر ستھت ہے تو بھائی اس کا آنسر بہت سارے لوگوں کو آتا ہوگا کیونکہ جے پوچن بہت بار برتی میں آ چکا ہے تو بھائی جے جاد کر لینا jog falls is the stitched on river jog falls کس ندی پر ستھت ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے a اس کا صحیح آنسر کون سا ہے اس کا صحیح آنسر ہے کیا ہے اس کا صحیح آنسر ہے a شرابتی شرابتی اس کا صحیح آنسر ہے شرابتی بہت important کوئچن ہے بھائی جاد کر لینا اگلی کوئچن کی طرف چلتے ہیں پانچ ماں کوئچن جو تھا اگلی کوئچن کی طرف چلتے ہیں شیما کوئچن آ چکا ہے تو بھائی جے کوئچن بہت امپورٹن ہے the number of banks کیا لکھاؤ ہے the number of national listed in 1969 is انیسو نتر میں کتنے بینکوں کا راشتری کرن ہوا تھا بھائی انیسو نتر میں کتنے بینکوں کا راشتری کرن ہوا تھا تو بھائی انیسو نتر میں کتنے بینکوں کا ہوا تھا بھائی بہت important ہے جاد کر لینا تو اس کا صحیح آنسر ہے c چودہ چودہ بینکوں کا ہوا تھا صرف مطلب کی راشتری کرن جسے ہم مانتا پراپت جسے ہمیں پنجابی میں بولتے نا مانتا پراپت تھے وہ چودہ بینک کی تھے ابھی تو بہت سارے ہیں جی بینک وہ بینک تو انیسو نتر میں صرف چودہ بینک تھی اگلے کوچن کی چاہتے ہیں تو بھائی اگلا کوچن ساتھ کوچن پر آئے راج سبا کے چناب کتنے سال میں ہوتے ہیں بھائی راج سبا کے چناب کتنے سال میں ہوتے ہیں اگر آپ کو پیپر چاہیے نا بھائی تو میں ٹیلی گرام پہ بھی کل کو ڈال دوں گا تو وہاں پہ بھی آپ پیپر پورا پڑھ دو بھائی میں دس پندرہ پیپر ڈالوں گا کل تو بھائی اس لئے جاد کر لینا یہ بھی ویڈیو دیکھتے رہنا اور ٹیلی جوئن کر لینا انسٹاگرام پہ بھی فولو کر لینا تو بھائی ساتھویں کوچن کی طرف چلتے راج سبا کے چناو کتنے سال میں ہوتے ہیں بھائی 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 انیس سو بیس میں بھارت نے باغ لیا تھا علمپک میں اس کا صحیح آنسر ہے انیس سو بیس اے دلی بھارت دلی کی راجدانی کب بنا تو بھائی بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کوئچن کا تو بہت ہی امپورٹن کوئچن ہے کب بنا تھا انیس سو کتیس میں جو پہلے راجدانی تھی ہمارے بھارت کی ابھی تو دلی ہے نا ہمارے انڈیا کی راجدانی دلی ہے تو پہلے جو راجدانی اور کوئی ہوتی تھی ابھی جو راجدانی ہے وہ دلی ہے تو وہ کب بنای تھی جو بھارت کی دلی راجدانی کب بنای تھی تو اس کا صحیح آنسر ہے کب بنای تھی بہت سارے لوگوں کو تو ایسے پتہ ہوگا نہیں پتہ ہوگا انیس سو کتیس میں بنای تھی بھائی امپورٹنٹ کوئچن ہے جاد کر لینا دسویں نمبر پہ چلتے ہیں بھائی جے دیکھیں اگلے کوئچن کی دسویں نمبر پہ آگے ہیں تو بھائی فینچ ایسٹ کمپنی کمپنی کے سنطاپک کون ہے تو بھائی بہت امپورٹنٹ کوئچن ہے فینچ ایسٹ انڈین کمپنی کے سنطاپک کون ہے تو بھائی بہت امپورٹن کوئچن ہے کیونکہ انڈین آرمی کا جو کلرکا پچھلی بار پیپر ہوا تھا 2019 میں اس میں یہ ایک کبچن سب سے پہلے نمبر پہ یہی کبچن تھا یہ کلرکٹ اگزام میں تو اس کا نام ہے کول بیرٹ کول بیرٹ اگلے کوچن کی طرف چلتے ہیں تو گیارمہ کوچن کی طرف آ چکے ہیں ہم جو راجستان ہے بھائی جو تو راجستان کے ان کو تو پتا ہوگا کہ کتنی سیٹیں ہیں جیسے ہمارے پنجاب والوں کو پنجاب کی سیٹوں کے پرہ میں پتا ہوگا کہ کتنی سیٹیں ہیں تو راجستان لوگ سبہ میں کتنی سیٹیں ہیں بی پچیس اس کا صحیح انصر ہے بی پچیس راجستان بھائی آپ کو جے پتا ہونے چاہیے پنجاب کے بارے میں پتا ہونے چاہیے کتنی سیٹیں ہیں جوپی کی پتا ہونے چاہیے مطلب کی میر میں جتنے بھی ڈسٹرک ہیں جو جتنے بھی ہمارے راجیں ہیں ان کی آپ کو پتا ہونے چاہیے اگلے کوچھن کی طرف چلتے ہیں بھائی بار میں کوچھن کی طرف بھائی کوچھن آگیا بھارت کا پہلا پرمانو ری ایکٹر کون تھا تو بھائی اس کا صحیح انصر ہے بھائی نمبر کا بھارت کا پہلا پرمانو ری ایکٹر کون تھا تو اس کا صحیح انصر ہے سی اپسرا اس کا صحیح انصر ہے اپسرا اس کا صحیح انصر ہے اپسرا اگلے کوچھن کی طرف چلتے ہیں تیرہاں کوچھن ہیں تو بھائی باسکٹ بال بھائی اگر آپ باسکٹ بال کھیلتے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا باسکٹ بال کے کھیل میں پرجوکت پکش میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں تو بھائی باسکٹ بال جو ہے ہمارا جو کھیلتے ہیں اس میں کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں پرجوکت تو اس کا صحیح انصر ہے کیا ہے بھائی صحیح انصر اس کا صحیح انصر کیا ہے نہیں پتا چلو میں بتا دیتا ہوں بی پانچ کھلاڑی ہوتے ہیں بھائی اگلے کچھنے کی طرف چلتے ہیں مہ گالیا میں کتنے جلے ہیں مہ گالیا جیسے ہمارے پنجاب میں کتنے جلے ہیں ابھی تو کافی ہو چکے ہیں پہلے کم تھے تو پنجاب میں کتنے جلے ہیں انہوں نے پوچھا ہے مہ گالیا میں کتنے جلے ہیں تو بھائی گیارہ جلے ہیں مہ گالیا میں بھائی یہ بھی کوئچن آ چکا ہے یہ پتہ کہاں آیا تھا جی آیا تھا تریڈ مین میں تریڈ مین میں ایسے سمپل سمپل کوئچن آتے ہیں تو تریڈ مین کے پیپر میں سے لیا گیا ہے یہ کوئچن تو اگلے کوئچن کی طرف چلتے ہیں how many designs are there in the one gram weight ایک گرام وجن میں کتنے dynes ہوتے ہیں تو بھائی ایک گرام وجن میں کتنے dynes ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا dynes ہوتا کیا ہے تو بھائی جیسے ایک کلو میں ایک ہیار گرام ہوتے ہیں تو ایسے ایک گرام میں اس کی چھوٹی ایک آئی ہوتی ہے اسے ڈائنس بولتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں بھائی اس کا صحیح انصر ہے پندروے نمبر کا نو سو کیاسی اس کا سب لوگوں کو جاتا ہوتا ہے پتا ہی ہوگا بیسے کئی لوگوں کو نہیں بھی پتا تو انیس سو سوری نو سو کیاسی ہوتے ہیں اس کا صحیح انصر ہے تو اگلے کوچن کی طرف چلتے ہیں بھائی اگلا کوچن آ چکا ہے سولہ نمبر کا اڑیسہ کی نیائے پالکہ کہاں ہے تو بھائی اڑیسہ کی نیائے پالکہ کہاں ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کٹک ہے اس کی صحیح انصر اس کا ہے بی کٹک اڑیسہ کی نیائے پالکہ اگلے کوچن کی طرف چلتے ہیں ایس اے آر ایس اے آر سی کا سنتھائی سوشید کہاں ہے تو بھائی ایس اے آر سی مطلب ان کا مطلب بتا کیا ہے یہ ایک سنستہ میں کہہ ساتھا سنتھائی چالے ہے مطلب کی ایک سنستہ ہے جو کی پانچ دیش جیسے ایس کے نام پہ بھی کوئی دیش ہے آر کے نام پہ رشیہ ہوگا سی کے نام پہ چائنہ ہوگا ایسے ایک گروپ ہے ایسا گروپ ہے جو کی ان کا انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایس اے آر سی کا ستھائی سوشید کہاں ہے تو بھائی کہاں ہے اس کا مطلب کی ایک گروپ ہے جیسے کی جیسے کی ایس اے آر سی آر کا مطلب بتا کیا ہوگا رشیہ ہوگا سی کا مطلب چائنہ ہوگا ایسے نا پانچ دیشوں کا گروپ ہے اور انہوں نے پوچھا کہ وہاں کا سوشید کہاں پہ وہاں کا مین جو دفتر ہے وہاں کہاں پہ رہے تو بھائی اس کا صحیح آنسر کہاں پہ آئے کہاں پہ آئے بھائی کارٹ بانڈو میں تو اس کا صحیح آنسر ہے کارٹ بانڈو اس کا صحیح آنسر کہاں کیا ہے کارٹ بانڈو اے اگلے کوچھن کی طرف چلتے ہیں تو ڈھارہ نمبر کوچھن پہ آ چکے ہیں مہاتمہ گندی کی ہتھیا کاب ہوئی تھی تو بھائی بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا انیس سو ہٹالی میں ہوئی تھی بھائی اس کا صحیح آنسر ہے اے تو میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں اور ان کی ساری جو ہتھیا ہوئی تھی اس کی سٹوری بھی تھوڑی سے بتا دیتا ہوں مہاتمہ گانڈی جو تھی ہتھیا کب ہوئی تھی انیس سو ہٹالی میں کتیس جنوری کا دن تھا سوری تیس جنوری تھا دن تھا اور گیارہ بج گیارہ بجے کے تقریبا ان کی ہتھیا ہوئی تھی تو جیادہ تر گیارہ بج کے میرے خیال سے دو منٹ اتنے کے ہتھیا کی گئی تھی ابھی ڈیٹ بھی جاد کر لو آپ تیس جنوری کو شہیدی دیفز بھی منایا جاتا ہے بھائی شہیدی دیفز کیوں منایا جاتا ہے کیونکہ مہاتمہ گانڈی کی اس دن ہتھیا ہوئی تھی انیس سو ہٹالی میں تیس جنوری انیس سو ہٹالی میں مہاتمہ گانڈی کی ہتھیا ہوئی تھی بھائی تیس جنوری کو ہر سال شہیدی دیفز بھی منایا جاتا ہے تو اگلے کوچن کی طرف چلتے ہیں بھائی بہت ایمپورٹن کوچن میں نے بتا دیا ہے اپنا پیشلا تو بھائی اس کو جاد کرنا ہے سدھو گاٹی کی مٹی برطن کا پرچت کب ہوا تھا بھائی کب ہوا تھا سدھو گاٹی کی پرچت اس کا صحیح انصر ہے پہنٹی سو بی سی بی سی کا مطلب آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا بی سی کا مطلب ہوتا ہے سوری بی سی کا مطلب ہوتا ہے جیسے کی ہمارے جو سے اب ہی ہمارے چل رہے ہیں اے سی تو اب پہلے چلتی تھی بی سی جیسے کی جیسے کی تو اب کیا ہوتا تھا پہنٹی سو جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے پہنٹی سو کی جو اُلٹی ڈیٹھ لگ چلتی ہوتی مطلب کی ہمارے جیسے ہوتا ہے دو ایار اکیس دو ایار بائیس دو ایار تیس ایسے سیدھا چلتا ہے مگر پہنٹی سو بی سی کا مطلب ہوتا تھا جیسے کوئی بھی سال ہوتا تھا تو وہ اُلٹی دشا میں چلتا تھا جیسے اس کا نیا سال کیسے ہوگا پہنٹی سو چونٹی سو نڈنے میں ایسے اُلٹا چلتا تھا بائی تو بی سی کا مطلب ہے مطلب کی تقریباً ہمارے سے پہنٹی سو سال ہو گئے تیور دو پہنٹالی سو سال پرانا جو سدھو گاٹی کی سب بیتا ہے جو ہم پہ مٹی کے برتن کی پرچل کب ہوا تھا تو اگلے کچھنے کی اس کا صحیح آنصر میں نے آپ کو بتائی دیا ہے تو میں تو اگلا کچھن کونسا ہے بھائی پنجاب میں پایا جانے والا پرمک کنج کونسا ہے تو بھائی پنجاب میں تو آپ کو یہ کچھن تو آپ کو آنا چاہیے کہ پنجاب میں کیا سب سے زیادہ پایا جاتا ہے تو پنجاب میں سب سے زیادہ کیا پایا جاتا ہے پنجاب میں پایا جانے والا پرمک کنج کونسا ہے تو بھائی سب سے زیادہ پتا ہے آپ کو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا تو بھائی پنجاب میں سب سے زیادہ نمک پایا جاتا ہے نمک ابھی جاد کر لینا بعد میں پشتا ہوگے کہ مجھ کو یہ بھی نہیں آتا تھا یہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگی کہ سب سے زیادہ جو پرمک خنیج ہے خنیج کی بیاتر کہنا کی ہے یہ مت بول دینا کہ یہاں پہ کنک ہوتی ہے جہاں پہ گہن ہوتا ہے چاول ہوتے ہیں یہ خنیج پدارت جو تھا وہ کون سا پایا جاتا ہے انہوں نے خنیج جی لکھے ہوئے ہیں گولڈ آئرین کوئیلا نمک نمک پایا جاتا ہے بھائی اس کا مطلب ہے نمک جو ہمارا گھرہ والا کھان والا نمک ہوتا ہے نا سالٹ وہ پایا جاتا ہے پنجاب میں خنیج کے طور پر اگلے کوچن کی طرف چلتے ہیں بھائی 20 کچھل کمپلیٹ ہوگیا میں امید کرتا ہوں کہ سب کو پسند آئی ہوگی ویڈیو تو بھائی اگلے کوچن کی طرف چلتے ہیں یہ سائنس کے کوچن تھے پندر آنس کے بعد تو اپٹیکل فائبر ورکس آن دا پرنسیپل آف اپٹیکل فائبر کون سے صداعات پر کام کرتے ہیں بھائی اپٹیکل فائبر کا آپ کو شاید پتا ہوگا جو ہمارے گھر میں انٹرنیٹ وائی فائی چلتا ہے جس نے وائی فی لگوایا اسے کو تو پتا ہوگا وہ تار ہوتی ہے جو تار ہوتی ہے اسے بولتے ہیں اپٹیکل فائبر وہ تار اتنی چھکتی شالی ہوتی ہے اس کا کرنٹ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ فائبر تار ڈالنے سے بہت زیادہ سپیڈ آتی ہے وائی فائی کی سپیڈ تو جس نے اپٹیکل فائبر کی تار ڈالوائی ہوگی نا اس کی سپیڈ بہت آئے گی تو بھائی اسی لیے اس کا نرمان کیا گیا تھا تو اس کا صحیح انصر ہے 21 نمبر کا بھائی انہوں نے پوچھا ہے اپٹیکل فائبر میں کون سے صداعات پر کام کرتا ہے تو کل آنٹرین اس کا صحیح انصر ہے سی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کل آنٹرک پرتیب بھائی یہ تھوڑا کنفیوز ہے کرنے والا ہے تو بھائی ٹوٹل انٹرنل اس کو انگلیش میں یاد کرنا نا ٹوٹل انٹرنل ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن اگلے کوچن کی طرف چلتے ہیں بھائی 22 نمبر کی طرف چلتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے 22 نمبر کوچن ایک منٹ جو اوپرلی وایو منڈل میں اوجون پرتکین ابھی کے اپنے سے بنتی ہے تو بھائی اوجون لائر جو کی ہمارے وایو منڈل میں ہے اوزون لائر ان دا اوپر ایٹموسفیر اس دا ڈیو ٹو دا ریاکشن آف تو بھائی اوپرلی وایو منڈل میں اوزون لائر جو ہمارا وایو منڈل ہے نا ہمارا جو وایو منڈل ہے اس کی سب سے جو لہر اوپرلی ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں یون پرت اور وہ اس میں کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں انہوں نے سمپل سے طور سے یہ پوچھا جگہ ہے کہ اس میں کیا کچھ پایا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ کس چیزوں سے وہ بنتی ہے تو بھائی اس کا صحیح آنسر ہے بی اس میں کون کون سی پائی جاتی ہے بھائی میں آپ کو سب کو سمپل طور پر بتا جاتا ہوں آکسیجن اور پراغنی کرنے بس یہی پایا جاتا ہے باقی اور کچھ نہیں پایا جاتا ویسے اور ہی بہت ساری گیسیں پائی جاتی ہیں مگر اس میں کوئی بھی خطرناک گیس نہیں پائی جاتی اور جو آکسیجن اور پراغنگنی کرنے اسے انگلش میں کہتے ہیں اوکسیجن اور آلٹرہ والٹ ریز تو بھائی بہت ایمپورٹنٹ کوئچن ہے سائنس کا تو بھائی اس کو جات کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا اگلے کوچن کی طرف چلتے ہیں بھائی اگلا کوچن گونس آ گیا تیئیس نمبر آنا تھا گلت لکھا گیا مرسے چل تیتیس لکھا گیا ایک اپار درشی وستو میں رنگ کس کارن ہوتا ہے بھائی آپ اگر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس میں رنگ ہوتا ہے کیسے کودرتی آپ ورش دیکھتے ہیں تو وہ کیوں ہمیں رنگ کیوں دیکھتا ہے ہمیں بلیک اور وائیڈ کیوں نہیں دیتا ہے آپ نے پہلے دیکھا ہوگا نا کی بریک اور وائیڈ یہ آتے ہیں تو کیوں دیکھتا ہے تو اس کا کارن کیا ہوتا ہے تو بھائی اس کا صحیح آنسر ہے بی پرابرتک ریفلیکٹ اس کا صحیح آنسر ہے بھائی یہ تھوڑی نا ایمپورٹنٹ کوچن ہے بھائی یہ بہت سینس کے ایمپورٹنٹ کوچن اس کو جاتے لگا نا اس کا صحیح آنسر ہے سی سوری ایک منٹ یہ کیا ہوگیا میرے سے یہاں پر گلتی ہوگی اس کا صحیح آنسر ہے سکیٹر سکیٹر سوری یار اس کو کونچن کرنا تھوڑا کنفیوز ہوں تو بھائی اس کو ڈلیٹ ہی کر دیتے ہیں اس کو ڈلیٹ کر دیا اس کو رہنے دو اگلے کونچن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وہ کونچن مجھے سمجھ نہیں آرہا میں نے نا لکھنے میں تھوڑی گلتی کر دی جب میں کمپیوٹر پر لکھ رہا تھا تھوڑی گلتی ہوگی تو اگلے کونچن کی طرف چلتے ہیں بھائی تو بھائی انہوں نے پوچھا ہے ابھی تھوڑی ہندی میں تھوڑا بھی پتہ نہیں چلتا تو بھائی پنجابی جو لوگ ہیں ان کو میں اچھے ساتھ سمجھا داتا انہوں نے پوچھا ہے کہ نیم لکھت میں سے پرکاش کی گتی نکتم کس مادی میں ہوگی تو بھائی نکتم جب منیم مطلب کی جو لائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے وہ کم سے کم کس سے کس میں کم ہوگی تو بھائی انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر لائٹ کی سپیڈ پانی میں کم ہوگی شونہستان پہ کم ہوگی وائیو میں کم ہوگی کانچ میں کم ہوگی تو وہے کہاں پہ ہوگی وائیو میں وائیو میں اس کا صحیح آنصر کیا ہے چوبیس نمبر کا جو کانچ ہوتا ہے اس میں اس کی منیم مل پاسنگ تھو وہ لیٹ تھو کرے گی مطلب کی وہ لیٹ پاس کرے گی اس کا صحیح آنصر کون سا ہے اس کا صحیح آنصر ہے گلاس کانچ اگلی کمچن کی طرف چلتے ہیں بھائی پچیس نمبر کمچن آ چکا ہے لاسٹ کمچن ہے اس کا آنصر بہت سارے لوگوں کو میں تو پہلے بولنے آ رہا تھا کہ آپ کومنٹ میں جرور بتا دیں مگر میں آیا یہ کروائی دیتا ہوں پانی میں ایک ہوا کا بلبلہ کس کی طرح کارے کرتا ہے تو بھائی اس کا صحیح آنصر ہے سی بھائی سی اس کا صحیح آنصر ہے کیوں بنتا ہے پانی کا بلبلہ کس طرح کارے کرتا ہے کون سویو لینز افتل گلیس افتل گلیس کے وجہ سے یہ کارے کرتا ہے تو بھائی اس کا جو پانی میں ایک ہوا کا بلبلہ کس کی طرح کارے کرتا ہے تو اس کا صحیح آنصر ہے سی کون سویو لینز افتل گلیس تو بھائی یہ ایک پیپر تھا بہت ہی ڈیفیکلٹ بھی تھوڑا پیپر تھا کیونکہ انڈین آرمی کے کلرک کے جو سائنس کے کوئچن ہیں ان میں سے بھی کچھ کوئچن لیے گئے تھے تو جی ڈی کے کوئچن بھی لیے گئے تھے مگر ایسا ہی پیپر آپ کو آئے گا اس لئے تیاری تھوڑی مضبوط کر لو کافی ٹائم مل گیا ہے تو بھائی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا جائے ہیں دوستو